اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوڈیوب چینل فرنڈز آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جانوں کہ واتیز این ایفٹی این ایفٹی کیا ہے آپ لوگ اپنا ہود کا این ایفٹی کس طرح کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا ہود کا این ایفٹی کرنے کے بعد اس کو سیل کر کے آپ لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کو سکرین پر ایک ایمج نظر آ رہا ہے یہ گجنہ والے کے دو دوست ہیں جو آپس میں نراض ہوئے ہیں اس کے بعد ایک دوست نے فیس بک پہ یہ پوسٹ کیا ہے کہ میں اپنے مدسر دوست کے ساتھ نراض ہو گیا ہوں جس کے بعد اس نے اپنی اس فوٹو اپنے اس ایمج کا این ایفٹی کریٹ کیا ہے جو کہ اس کا فورٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالر میں بک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو سکرین پر ایک اور بچی کی فوٹو نظر آ رہی ہے جو کہ لاکھوں ڈالر میں سیل کی گئی ہے آپ لوگ سکرین پر ایک کرکٹ میچ کا سین ہے جس میں بائی صاحب نے ایک اس طرح کا موہ بنایا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی فوٹو کا این ایفٹی کریٹ کیا اور ان کا این ایفٹی لاکھوں ڈالر میں بکا ہے آپ لوگ بھی اپنا اس طرح کا فوٹو کا این ایفٹی ویڈیو کا این ایفٹی آرڈیو کا این ایفٹی یا پھر آپ لوگ اپنے ڈرائنگ کا این ایفٹی کریٹ کر کے سانی سے آپ لوگ اس کو سیل کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے اکمہ آ سکتے ہیں آپ لوگ ان اپنے ہوتھ کا این ایفٹی کس طرح کر کے سیل کرنا ہے آج کے سوچے میں میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو کاردو سبسکرائب تاں کہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے سنے جی لفظ این ایفٹی این ایفٹی کا مطلب ہے نان فنجیبل ٹوکن یہاں پہ ایک لفظ ہے فنجیبل فنجیبل کا مطلب بتا ہے ریپلیسیبل یعنی کہ ایسی چیز جس کا کوئی دوسرا متبادل ہو اس کو کہتے ہیں فنجیبل ریپلیسیبل لفظ کا آپ لوگوں کو بتا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ نے اپنے دوست کے پاس ایک آٹے کی بوری رکھی ہے وہ آٹے کی بوری اس نے یوز کر لیا ہے ایک ہفتے کے بعد آپ لوگ اپنے دوست کے پاس آٹے کی بوری لینے گئے ہو آپ لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ آپ لوگ کی جو آٹے کی بوری تھی اس کے جگہ آپ لوگ کو ایک اور آٹے کی بوری مل گیا ہے یہ ہوتا ہے ریپلیسیبل لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں ایسی چیز جس کا کوئی دوسرا متبادل نہ ہو آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے سیل لفظ ٹوکن سے آپ لوگ نے پرشان نہیں ہونا لفظ ٹوکن کا مطلب ہے کہ آپ لوگ نے ایگریمنٹ کیا ہے اب آپ لوگ نے اپنی فوٹو کا ویڈیو کا آڈیو کا ایمیج کا نیفٹی کریئٹ کریں جس طرح کے کسی دوسرے بندے نے نہ فوٹو کلک کی ہو نہ ویڈیو بنائی ہو نہ آڈیو اور کارڈ کی ہو نہ اس نے ڈرینگ بنی ہو اگر آپ لوگ نے اپنی ہود کی ایک سیل فی لی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کا نیفٹی بان سکتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ نے اپنی ہود کی سیل فی لی ہے تو کوئی اور بندہ آپ لوگ کی اس طرح کی سیل فی نہیں لے سکتا کیونکہ آپ لوگ کے فیس آپ لوگ کے کپڑے آپ لوگ کے جیسٹر کی طرح کوئی دوسرا بندہ کلک کارے نہیں سکتا اس کے بعد آپ لوگ یہ سکرین پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو بھی ایک نیفٹی ہے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو کریئٹ کر رہی ہے میں اس کا آنر ہوں میں اس کا مالک ہوں کوئی دوسرا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ویڈیو ہے تو میں اس کا بھی نیفٹی کریئٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے کوئی ینیک سی آڈیو ریکارٹ کیا ہے آپ لوگ نے فیس بک یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ قسم کی آڈیو سنوں گی جو کہ کافی وائرل ہوتی ہیں جس بندے نے کریٹ کیا ہے وہ اس کا ہدھ کا این ایف ٹی بھی کریٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر اچھی ڈرائنگ کر لیتے ہیں آپ لوگ نے ایک اچھی ڈرائنگ کیا ہے آپ لوگ اپنی ڈرائنگ کا بھی این ایف ٹی کریٹ کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ نے خود کا این ایف ٹی کریٹ کرنا ہے تو آپ لوگ این ایف ٹی سے دو طریقوں سے ہر نہیں کر سکتے ہیں نمبر ون آپ لوگ خود کا این ایف ٹی کریٹ کریں وہ ایموج جو آڈیو ویڈیو ڈرائنگ ہو آپ لوگ اس کے بعد کوئی ڈیجیٹل ایموج اگر آپ لوگ نے کریٹ کیا ہے وہ آپ لوگ کی خود کی این ایف ٹی ہے آپ لوگ نے این ایف ٹی کریٹ کی اس کو آپ لوگ سیل کریں آپ لوگ پہلے آنر ہوں گے جب آپ لوگ کی این ایف ٹی سیل ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ کے رائٹ ہتم ہو جائے گے وہ این ایف ٹی کسی دوسرے بندے کے پاس چلے گی ہے اب وہ این ایف ٹی کسی دوسرے بندے کی ہو گیا ہے نمبر دو آپ لوگ این ایف ٹی سے جو ارننگ کر سکتے ہیں آپ لوگ آن لین کسی کی این ایف ٹی آپ لوگ پرچیز کریں آپ لوگ نے ایک بندے سے این ایف ٹی دس ڈالر کی حرید لیا ہے اس کے بعد آپ لوگ مارکٹ میں اس کی ویلیو سیٹ کریں گے کہ بھائی میں نے یہ جو نیفٹی ہے یہ دس ڈالر کی حریدی ہے تو آپ لوگ اس نیفٹی کو پندرہ یا بیس آپ لوگ نے دبر ریٹ سیٹ کر دیا کہ آپ لوگ اب اس ریٹ سے میرے سے یہ والی نیفٹی حرید سکتے ہیں جب نیفٹی پلیٹ فارم پر آپ لوگ کوئی بھی نیفٹی اگر سیل کر دیتے ہو تو آپ لوگ کی ملکیت آپ لوگ کی نیفٹی ہتم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ نے کسی دوسرے بندے سے نیفٹی لی ہے تو اب آپ لوگ اس نیفٹی کے مالک کو تو بہت حیثان ہے آپ لوگ نے جس سیمپل کلکس کرنی ہے ویڈیوز بنانی ہے آڈیوز بنانی ہے درائنگ بنانی ہے اور آپ لوگ ان نیفٹی کو نیفٹی پر سیل کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں یہ ایک بہت حیثان پرائصہ سے ہے بالکل نیا نیا پلیٹ فارم آیا ہے آپ لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے ارنگ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ تیب بھائی میں ہود کی این ایفٹی کریٹ کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہوں تو میں ہود کی این ایفٹی کریٹ تو کر لیا ہے کہاں پہ اپلوڈ کروں کہاں پہ سیل کروں مجھے ارننگ کیسے ہوگی تو بھائی آپ لوگ نے اس ویڈیو کے کمنٹ باس میں کمنٹ چھوڑ دی رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو پریٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ لوگ ہود کی این ایفٹی کیسے اپلوڈ کروگے کیسے سیل کروگے کیسے ارنگ کروگے مکمل پراسس آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اگر آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو تھی ویڈیو کو جس سیمپل لائک کریں اور آپ لوگ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوڈیو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں